ایک لاکھ اکاون ہزار روپیہ حضرت منگواج پکے تھے مولانا سلمان ازہری صاحب کی بلا انہوں نے دوسرا ٹکٹ بنا بینگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان ازہری صاحب ابھی ابھی آپ نے جس ویڈیو کو دیکھا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو ایک لاکھ اکاون ہزار روپیہ مائنے دیا یعنی کہ ایک لاکھ اکاون ہزار کا دو ٹکٹ بناوایا پھر بھی مفتی سلمان ازہری صاحب اس محفل میں نہیں آئے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک ٹکٹ بومبی سے بنا تھا اس کو انہوں نے کینسل کروایا دوسرا ٹکٹ بینگلور سے بنا ٹکٹ بنانے میں سرسٹھ سے ارسٹھ ہزار روکیہ خرچا ہوا ہے یہ صاحب سجادہ یا ارسٹھ کا بیٹی ذمہ دار نہیں ہے یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے ٹکٹ ہے ایک لاکھ اکاون ہزار روپیہ حضرت منگواج پھکے تھے اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں مولانا سلمان ازہری صاحب کی بلا بومبی مہاراشتر پہلا ٹکٹ پانچ بنا تھا بومبی سے اس کو کینسل کروایا انہوں نے دوسرا ٹکٹ بنا بینگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان ازہری صاحب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ بھرم میں تھے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب اتنے بڑے عالم ہے اتنے بڑے مقرر ہے ابھی لوگ اس کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں پھر بھی مفتی سلمان ازہری صاحب ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پوری باتوں کو بتا دوں اصل میں جب جلسہ جلوس وغیرہ کروایا جاتا ہے تو کسی بڑے عالم سے ڈیریکٹ کانٹیکٹ لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو کسی کے ذریعے سے رابطہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب سے کسی اور کے ذریعے سے رابطہ کیا جا رہا تھا کروایا جا رہا تھا تو بیچ میں کا جو شخص تھا جو مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے بات کر رہا تھا ان کے حوالے سے ٹکٹ بک کروایا تھا اور پھر کینسل کروا دیا یعنی کہ ایک لاکھ ایک آبن ہزار روپیا جو نقصان گیا وہ مفتی سلمان ازہری صاحب تک نہیں پہنچا مفتی سلمان ازاری صاحب کو اس دعوت کی کوئی خبر بھی نہیں ہے بیچ والا شخص مفتی سلمان ازاری صاحب کے نام پہ فراود کیا ہے اور مفتی سلمان ازاری صاحب کو برنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت پتا چلے